یو پی میں ہندو مسلم کے پرنام والی سیاست ٹرنڈ کر رہی ہے تو اصم میں مسلم آبادی پر پچھلے بہتر گھنٹوں سے راج نیتی گرمائی اصم کے مکہ منتری ہیمنتہ بیسوہ سرما ہر دن ایسے فیصلے اور بیان دے رہے ہیں جو مسلمانوں کے ارد گرد ہوتے ہیں کل ہیمنتہ سرکار نے پرانے مسلم بیوا قانون کو رد کیا اور آج راج میں مسلموں کے آبادی سے جڑا ایک بڑا دعویٰ کر دیا ایمنتہ بیسوہ سرما نے کہا اصم میں ہر دس ورش میں مسلموں کی آبادی بائیس لاکھ بڑھ رہی ہے دوہزار گیارہ ایک سے دوہزار اکیس کے بیچ اصم میں بائیس لاکھ مسلمان بڑھے ہیں یہ سساب سے دوہزار اکیس سے دوہزار تیس تک بائیس لاکھ مسلمان اور بڑھیں گے دوہزار اکتیس سے دوہزار اکتالیس تک مسلمانوں کی آبادی میں بائیس لاکھ کا اور اضافہ ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب مسلم بہوسنگ کے کعبادی والا راج بن جائے گا اور ایسا ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے راج بن جائے گا اور ایسا ہونے سے پہلے بھی سترہ جولائی کو عصب میں مسلمانوں کی بڑھتی آبادی پرچھنٹہ زائر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لئے راج بن جائے گا اور ایسا ہونے سے پہلے بھی سترہ جولائی کو عصب میں مسلمانوں کی بڑھتی آبادی پرچھنٹہ زائر کی تھی ہیمنٹہ کے بیان نے کیسے راج بن جائے گلیاروں میں تاپمان بڑھایا بیانوں والی سویل میں دیکھیں گوٹی کے دویہ ہزار اگھار پر ایکوئی سوڑ بائیس لگ بہی لے ایکوئی سوڑ پر ایکٹی سوڑ بائیس لگ ایکٹی سوڑ پر ایکسولی سوڑ بائیس لگ آہم کے مکہ منتری جو ہے بھارت کے ٹاپ فائی دھوٹوں میں شمار ہوتے ہیں جھوٹے ہیں وہ اور نفرت کرتے ہیں آہم کے مسلمانوں سے اتنا جھوٹ بول رہے اور ان کے جھوٹ کی وزے سے پورا ایڈمنیسٹریشن پورے آفیسر مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں سی ایم صاحب کو جو کرنا ہے ان کا کام ہے وہ تو نہیں کرتے وہ اور جس کام کو نہ کرنے سے بھی چلے گا یا ضرورت نہیں ہے اس کے لیے وہ زیادہ بیست رہتے ہیں جو ادرکاری چیز ہے اس کو لاکھے سی ایم صاحب ایک چمک دکھانا چاہتے ہیں اتر پردیش اور اسم میں ہندو مسلم راجنیتی کا سرور آپ ہے